آج جو مووی ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پیشن پلے ہم شروع شروع میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے نیٹ وہ ایک ڈرم ایک گلاب میں ڈرمر ہوتا ہے ڈرم بجاتا ہے اور ڈرکس بھی لیتا ہے اور وہ اب ڈرکس چھوڑ چکا ہوتا ہے اور وہ جب اپنے پیسے لے کے گاڑی کی طرف جانے لگا ہے اور گینکسٹر آتا ہے اس کو کننیپ کر لیتا ہے کہ نیپ کر کے اس کو مارنے کے لیے ایک سہرہ میں لے جاتا ہے اور اس کو جا کے سہرہ میں بان دیتا ہے اور جب اس پر بندوق تانتا ہے اور گولی مارنے ہی لگا ہوتا ہے اور اس کو کوئی اور لڑکی آ کے گولی مار دیتی ہے اور نیٹ دیکھتا ہے کہ اس کو کس نے مار دیا وہ لڑکی آتی ہے اس کے پیسے لیتی ہے اس کی بندوق لیتی ہے بندوق لے کے نیٹ کو کھول کے وہ چلی جاتی ہے نیٹ وہاں پر ویران جگہ پر دیکھتا ہے کدھر میں جاؤں کدھر جائیں پھرتا پھرتا جاتا ہے ایک جگہ پر جہاں پر میلہ لگا ہوتا ہے اور وہاں پر جا کے وہ دیکھتا ہے کہ جادوگار ہیں وہ جادو شادو دیکھتا ہے اور ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جس کا نام ہوتا ہے لیلی اس کے ونگز ہوتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ونگز نکلی ہیں اس کو شک پڑ جاتا ہے کہ اس کے ونگز نکلی ہیں یا اصلی ہیں وہ جب شو ختم ہوتا ہے اس کی وین جاتے ہیں اور چھپ کے دیکھتا ہے لیلی کو پتہ چلدائیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چھپ کے مجھے دیکھ رہا ہے لیلی اس کو کہتا ہے کہ شو ختم ہو گیا کالا نیٹوس کو کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ ڈرنک پینی ہے اور لیلی کافی کافی منتے کروانے کے بعد مان جاتی ہے اور اس کے ساتھ ڈرنک پینی کے لئے راضی ہو جاتی ہے اور وہ جاتھ ڈرنگ پی رہے ہوتے ہیں اور اس نیٹ اس لیلی سے پوچھتا ہے کہ تم کبھی شہر گئی ہو تم نے کبھی شہر دیکھا ہے لیلی کہتی ہے کہ میں نے شہر نہیں دیکھا اور نہ ہی میں نے شہر میں جانا ہے اور تم یہاں سے چلے جاؤ تمہارا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے وہ جب باہر آتا ہے وین سے تو لیلی ایک کتاب نکالتی ہے جس پر نیٹ کا نام لکھا ہوتا ہے وہ لیلی پہلے سے جانتی تھی نیٹ کو وہ جب باہر نکلتا ہے اور ایک اور آدمی اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو پک� bás �کہ کے اس کو بان لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو کچھرے میں اٹھا کے پالا ہے اور تم تم کو پتہ چل گئے کہ اس کے ونگز اس Masters ہیں اور اب ہم تم کو مار دیں گے اور جب وہ اس کا آدمی اس کو مارنی لگا ہوتا ہے اس کا گلت دبا لیتا ہے گلت دبانے کے بعد پیچھ سے پتہ چلتا ہے کہ لیلی کار میں آتی ہے اور نیٹ کو وہاں سے لے جاتی ہے اور راستے میں نیت روک کے اپنے بوس کو فون کھاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اپی اس کو بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی ہے جس کے cousin ہیں وہ اس کا بوس نہیں مانتا وہ کہتا ہے تم جھوٹ کہہ رہے전ں میں تمہاری بات نہیں مان سکتا پھر وہ اپنی دوست کو غزر کو بتاتا ہے میرے پاس ایک لڑکی ہے جس کے他是ائیں اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ لیلی اڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہےر وہ کہتی ہے کہ میرے پار میرا وزن برداشت نہیں کر سکتا ہی کے بانے فوٹو کھیجنے کے بانے وہ اپنے دوست کو فوٹو کھیج کے بھیجتا ہے اور وہ کار میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک ہوتل میں ریسٹ کرنے کے لیے ایک دو تین راتیں وہاں پر ریسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں لیلی کہتی کہ یہ تو بہت اچھا شہر ہے بہت مزیدار ہے میں اب یہیں پر رہوں گی میں اسے نیٹ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے پر دیکھنے مجھے اپنے پر دیکھاؤ اور لیلی اپنے پر نکال کے اسے دکھاتی ہے اور کہ لیلی کو وہ کہتا ہے کہ تم اڑ سکتی ہو لیلی کہتی ہے کہ میں اڑ نہیں سکتی میرے پر میرا وزن برداشت نہیں کر سکتے ہم دیکھتے ہیں کہ صبح لیلی غیب ہو جاتی ہے جب نیٹ سکوٹ گارڈ سے پوچھتا ہے کہ کدھر وہ لڑکی جو تھی ونگز والی وہ دیکھتا ہے کہ وہ کہیں پر غیب ہو گئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے اپنے پر کٹوانے کے لیے کہ رات کو نیٹ نے اس کو بہت برا بلا کھا تھا اس کے ونگز کے بارے میں اور نیٹ پھر اسے کہتا ہے کہ یہ ہی تمہاری خوبی ہے اور یہ ان کو تم نے کٹوانا نہیں ہے اور ڈاکٹر کو دھمکی دیتا ہے اگر کسی کو تم نے یہ بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا پھر وہ اپنے باس کے پاس جاتا ہے ہپی کے پاس اس کو فوٹو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ لڑکی ہے جس کے ونگز ہیں اور اس کا بوس مانتا نہیں ہے کہتا کہ یہ نکلی ہیں نکلی ہیں نکلی ہیں میں نہیں مان سکتا تمہاری یہ بات تو مجھے پیسے دو بس پیسے دو مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے اور اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ اس کی بہت میند کرتا ہے ترلہ کرتا ہے اور چلے جاتے ہیں اور وہ دونوں ایک کار پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے ہٹل اس کے پاس جو ہٹل ہوتا ہے وہاں پر ہیپی بیٹھ ہوتا ہے اور وہ دربین لگا کے دیکھتا ہے وہ لڑکی وہاں سے پردہ اٹھاتی ہے اور نیٹ اس کو کہتا ہے کہ مجھے تمہارے پرد دیکھنے ہے میں تمہارے پرد دیکھنا چاہتا ہوں اور اہپی جو ہوتا ہے دربین سے اس کے پرد دیکھ لے تو وہ تو کہتا ہے یہ اصلی ہے اصلی ہے اب وہ اپنے آدمی کو آرڈر دیتا ہے کہ نیٹ کو مار کے یہ اس لڑکی کو یہاں سے اس کے پاس سے لے ہو اور اتنے میں وہ رات کو ایک دوسری سے گھپا گھپ پھر وہ ایک چرچ میں جاتے ہیں نیٹ کہتا ہے کہ میں پیانو بجاتا ہوں ہم دونوں ڈانس کرتے ہیں اور وہ وہاں پر ڈانس ہی کرنے کرتے کرتے ایک دوسرے سے پھر سے دوسری بار on太 آدمی فپا ایک رات میں تین بار ultimate ہوتے ہیں صبح دیکھتے ہوں کہ ایپی آ جاتا ہے اس کو نیٹ کو پکڑ لیتا ہے اور لیزی کو ساری حققت بتاتا ہے کہ اس نے تمہارا سعودہ کیا ہے میرے سے اور اور لیلی یہ بات سن کے بہت پرشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور وہ اپی کو کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن تم نیٹ کو کچھ بھی نہیں کرو گے اپی کہتا ہے اوکے میں کچھ بھی نہیں کروں گا اور وہ جب چلی جاتی ہے اور نیٹ کو اپی کے آدمی اتنا مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں کہ اس کا خون آنے لگتا ہے وہ پرشان ہو کہ اپنی دوست ہیزرٹ کو فون کرتا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ وہ آ جاتی ہے اور پھر یہ دونوں مل کے پلان بناتے ہیں کہ ہیزرٹ ہیپی کے آدمیوں کو ایک ٹریکٹک کرتی ہے اور نیٹ اس کے پیچھے وال دروازے سے اس کے پاس چلا جاتا ہے اور نیٹ دیکھتا ہے کہ وہ دونوں مل کے مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ لیلی کو کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ چلو میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا ہیپی کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ لیلی کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی میں اپی کے ساتھ ہی خوش ہوں اور جب نیٹ چلا جاتا ہے اور پیچھے سے لیلی نیٹ اپی کو کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس ہی رہوں گی تو کیوں تم نیٹ کو کچھ بھی نہیں کرو گے اپی کہتا ہے کہ میں نیٹ کو کچھ بھی نہیں کروں گا اتنے میں ہی نیٹ کو اس کے بوس کا فون آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں نوکری سے فارق کر دیا گیا ہے کیونکہ تم نے بہت چھوٹیاں کی ہیں بہت زیادہ ہی چھوٹیاں کی ہیں وہ اپنے دوست کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی نوکری دلوا اس کا دوست پوری طور پر اسے نوکری دلوا دیتا ہے ایک آٹل میں ڈرمر کی نوکری اور وہ وہاں پر نوکری کرنے لگتا ہے اور وہاں پر نوکری کرنے لگتا ہے وہ جہاں پر نوکری کر رہا ہوتا ہے وہاں پر ایپی اور لیلی ایک دونوں پارٹی دیتے ہیں اور لیلی وہاں پر پارٹی میں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ نیٹ وہاں پر ڈرم بجا رہا ہے اور نیٹ لیلی کے پاس آتا ہے اور لیلی اس کو پچانے سے انکار کر دیتی ہے اور اگنور کر کے آگے چلی جاتی ہے اور نیٹ بہت پرشان ہو جاتا ہے اور ڈرنک کرنے لگتا ہے بہت زیادہ ڈرنک کرنے کے بعد وہ لڑکی نیٹ کو ایک کمرے میں لے جاتی ہے اور نشیلا ٹیکل لگا دیتی ہے اور اس لڑکی کو سینڈی نے بیجا ہوتا ہے جو کہ لیلی کا پرانا دوست ہوتا ہے وہ نیٹ کو بہت ٹورچر کرتے ہیں کہ لیلی کہاں ہیں لیلی کہاں ہیں اتنے میں نیٹ ان کو بتاتا ہے کہ وہ میرے ایک بوسک ہپی کے پاس ہے اور سینڈی وہاں پر اس کو پکڑنے کے لیے چلا جاتا ہے اور ہپی اس کو گولی مار دیتا ہے اور جب گولی مارتا ہے میں ہی نیٹ کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ ایک پوسٹر دیکھتا ہے دیوار پر لگا ہوا کہ ہیپی جو ہے وہ اپنے آٹل میں ایک لڑکی ونگز والی لڑکی کا ایگزبیریشن کر رہا ہے وہ وہاں پر فوری طور پر دست دستی وہاں پر چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے لیلی کو اس نے کانج پر کانج میں بند کی ہوتا ہے اور وہ کانج توڑ کے لیلی کو چھت پر لے جاتا ہے اور چھت میں لے جانے کے بعد وہ کہتا ہے لیلی کو کہتا ہے کہ ہم اڑ چلتے ہیں لیلی کہتی میں نہیں اڑ سکتی اور نیٹ وہاں سے چھلانگ لگا دیتا ہے اور لیلی کو یہ دیکھ نہیں جاتا لیلی بھی چھلانگ لگا دیتی اور وہ دونوں اڑ جاتے ہیں وہاں سے اڑتے اڑتے ایسے اڑتے اڑتے وہ سہراں میں دیکھتا ہے کہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے وہ تو کب کمر چکا ہے یہ ساری اس کی کلپنا تھی سپنا تھا خواب تھا جو کچھ سمجھ سکتے ہیں وہ تھا اور وہ یہ انجل ہوتی ہے لیلی اور یہ سب وہ اس کو لینے آئی ہوتی ہے یہ ایسا وہ کلپنا اپنی کار رہا تھا اس لیے آپ کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو لازمی دو